آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو آج سے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ مارکٹ میں بہت کوشیس ویو رکھنے کی ضرورت ہے اور ابھی کچھ دن شاند بیٹھی ابھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سجیشن آپ کے لیے کافی پروفیٹیبل رہا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے کوئی پوزیشن نہیں بنایا ہوگا تو آپ اس پینک سے جو یہاں سے یہاں تک دیکھ رہے ہیں آپ بچے ہوں گے باقی جنہوں نے بھی یہاں پہ ٹریڈ لیے ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو مطلب بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ان کو میں یہی امید کرتا ہوں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کو ہمیشہ بچا کے لیے جاتا ہے تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا ڈیٹا پوائنٹ کنٹینوسلی سجست کر رہا تھا کہ مارکٹ کی جو سینٹیمنٹ ہے وہ سہی نہیں رہ سکتی مطلب خراب ہو رہی ہے اور یہاں سے ہمیں ایک سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور میں نے کافی ایڈوانس میں آپ سب کو اس چیج کے لیے وارن کر دیا تھا بٹ اب اچھا ٹائم آ گیا ہے جہاں پہ ہم واپس سے انٹری بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم ویٹ لوجک سمجھیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیوں یہ کیا ریزن ہے میں کیوں بول رہا ہوں کہ اب اچھا ٹائم آ گیا یہاں سے ہم انٹری بنا سکتے ہیں بٹ ہمیں یہاں پہ تھوڑا اور like میں بولوں گا کہ تھوڑا اور cautious رہنا پڑے گا کیونکہ election ہے election کے result آنے والے تو کوئی بھی news پہ یہاں پہ volatility بہت زیادہ مچے گی تو وہ تھوڑا cautious view رکھ کے quality light رکھ کے یہاں پہ فیلحال trade کرنے کا ہے اور کافی cautious view رکھنے کا ہے کیونکہ جیسے جیسے election کے کوئی بھی update آتا جائے گا news آتا جائے گا جیسے کی ابھی news چل رہا ہے کہ جو voting percentage ہے وہ کم ہو رہی ہے اس جیسے market میں panic ہے تو یہ جیسے جیسے news آئے گا market اپنا reaction اس پہ دیتا جائے گا but ہم allied wave کے student ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں allied wave کا suggest کر رہا ہے تو سمپل سی بات ہے اگر ہم 15 یا 75 minute کے time frame کی بات کر رہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں discuss کی تھی کہ 61% کو breach کرتا ہے تو پھر ہمیں جو next target وہ hit ہوتا ہوا دیکھے گا 21796 میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس کے اوپر یہ نکل کے trade کرنا start کرتا ہے نفٹی تو پھر ہمیں ایک اچھا move دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ کوشش کرے گا ایدھر آکے x مطلب کی یہاں کہیں آکے double x کا formation کرے but nifty gap down پھولا gap down کھولنے کے بعد volatility اس کے بعد ہمیں ایک sharp moment اگر آپ دیکھیں گے تو continuously یہاں پہ price میں momentum ہوا halt کیا اس کے بعد پھر momentum کیا پھر halt کیا پھر momentum کیا کرتے ہوئے ایک downtrend میں کافی اچھا لگ بک 300 300 point کا fall دیکھنے کو ملا اگر ہم اس کو daily time frame پہ دیکھیں تو daily time frame پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں سے یہاں تک جو move ہے ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ آپ کا a کا formation یہاں پہ لگ رہا ہے جیسے کہ ہم نے 15 minute کے time frame پہ اس کو w x y read کیا تھا but ہم daily time frame پہ اگر read کریں گے تو یہ a کا formation ہوتا ہوا دیکھے گا یہاں سے اگر دیکھیں تو یہ a کا formation ہے یہاں پہ clear آپ کو b کا formation دیکھے گا جو پہ flat correction کا نیچر ہے almost 100% retracement ہے اور یہاں پہ flat correction میں c کا پھر ہمیں formation ہوتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے تو generally جو flat correction کے move ہوتے ہیں وہ کافی fast ہوتے ہیں اور کافی تیج ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ہم تھوڑا time کا analysis کریں تو یہاں سے یہ move بننا start ہوا تھا تو یہ fall بننے میں اگر ہم دیکھیں گے تو لگ بک یہاں پہ 5 candles اور لگ بک 64% کے آس فاس کا index میں fall ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا same اگر ہم اس candle سے یہ move start ہوا ہے اگر ہم یہاں سے count کریں تو یہاں آپ کو چار candle دیکھیں گے مطلب کہ ابھی بھی ایک candle کا fall یہاں پہ باقی ہے تو ہم شاید کل بھی تھوڑا بہت ہمیں selling pressure دیکھنے کو ملے وہ سبتہ کہ کل تھوڑا بہت selling pressure ہو اس کے بعد second half میں ہمیں یہاں سے recovery دیکھنے کو ملے تو جو اچھے quality stocks ہیں اس کو اب یہاں سے accumulate کیا جا سکتا ہے but make sure ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھیے گا کہ closing جو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے یہ آپ کا wave second کا اور wave fourth کا یہ trend line ہے جو میں نے drop کیا ہوا ہے تو اس کے نیچے اگر closing آنے start ہوتی ہے تو پھر scenario اور بھی خراب ہوگا تو اس case میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 21,266 جو 38% کا level ہے یہ پھر retest ہونے کے chances بڑھ جائیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھیے کہ جو closing ہے تو یہاں پہ تھوڑا اوپر آکے اس کے trend line کے اوپر closing آنی چاہیے کل اگر اس کے نیچے closing آتی ہے تو پھر ہم آنے والے time میں 21,266 کا بھی level retest ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے جو ہم نے پہلے discuss کیا تھا اس کے پیچھے کا reason یہ ہے کہ یہ move جو ہے یہ یہاں سے start ہوا تھا جو میں نے پچھلے کچھ ویڈیو میں discuss کیا یہاں سے یہ move start ہوا تھا یہاں پہ one کا formation two کا formation یہ wave third کا formation ہوا تھا جو کہ extension میں تھا اور یہاں پہ wave fourth لگنے کے بعد جو wave fifth کا formation ہوا تھا یہ ایک ending diagonal کے اندر wave fifth کا formation یہاں پہ ہوا تھا تو wave fifth کا formation کے بعد جنرلی جب بھی ہوتا ہے تو یہ ایک ڈگری کا formation ہوگا یہ پانچوں move ملا کے ایک move consider ہوگا تو جب ڈگری کا fall ہوگا تو پھر جو minimum fall ہوتا ہے وہ 38% ہوتا ہے اور جو آپ کا یہ لگ بھگ 50% سے لے کے 61.8% تک یہ fall آ سکتا ہے تو 38% کیونکہ ہم یہ یہاں تک anticipate نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا crash ہو جائے گا جس کے chances ویسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ results اچھا آ رہے companies کے تو اس کے chances اتنے نہیں بن رہے ہیں but data points ہم دیکھتے رہیں گے track کرتے رہیں گے وہاں پہ کوئی بھی update ہوگا میں آپ کے ساتھ جرور share کروں گا تو فیلال ہم یہی یہاں پہ point of view رکھتے چلیں گے کہ یہاں پہ A کا formation ہوا یہاں پہ web B کا formation ہوا یہ web C کا formation چل رہا ہے جو 100% آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے 21,796 یہاں پہ آکے web C کا target پورا ہو جانا چاہیے اور ہمیں یہاں پہ کہیں پہ bottom کا formation ہوتے ہوا دیکھنا چاہیے اور یہاں سے price reverse ہوتا ہوا دیکھنا چاہیے تو nifty میں یہ رہے گا تو کل کے لیے ہم wait and watch کر سکتے پرسو سے مطلب مندے سے ہم اپنے position بنانا start کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم bank nifty کی بات کر رہے تو bank nifty جیسا ہم نے پہلے discuss کیا تھا کہ اس channel کے اندر چل رہا اور یہاں پہ bank nifty کا جو fall ہے وہ 47,202 تک آنے کے chances ہے تو ہو سکتا ہمیں کل یہ level retest ہوتا ہوا دیکھیں 47,202 اب اس کے پیچھے کا قارن یہ ہے کہ اگر مان لیجے میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں دکھاؤں گا bank nifty کے اندر یہ آپ کا جو تین تین کے boom میں یہ pattern چل رہا ہے یہاں پہ wave one کا formation ہوا یہاں پہ wave second کا formation ہوا یہ آپ کا a, b, c, wave third کا formation یہاں پہ wave fourth کا formation اور یہاں پہ wave fifth کا formation چل رہا ہے تو آپ بول سکتے کہ a, یہاں پہ b کا formation ہوگا then after c میں ہمیں ایک نیا high یہاں پہ لگتا ہوا دکھے گا کچھ چیزیں آپ کو common دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ اگر مان لیجے میں دیکھتا ہوں یہاں سے میں پہلے یہ سارے drawing ہٹا دیتا ہوں تو چیزیں clear ہوں گی اگر مان لیجے کہ میں یہاں سے دیکھتا ہوں wave one کا wave second کا fall آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ جو fall ہے یہ آپ کا 50% کا fall ہے یہاں پہ wave second کا fall آپ کو دیکھیں گے یہ 50% کا wave second کا fall ہے similarly اگر ہم یہاں پہ آ کے دیکھیں تو wave جو third کا fall ہے یہ بھی آپ کو 50% کے آس پاس میں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا wave third سے جو wave fourth کا formation ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو اس level پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بھی آپ کا 50% کا ہی fall یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ یہ جو fall یہاں سے جو fall آ رہا ہے اگر ہم مان لیجے یہ swing low سے اور یہ swing high کا fever ڈالتے ہیں تو یہ fall بھی ہمیں 50% کے آس پاس میں دیکھنا چاہیے جو 47, 202 کا 200 کا level ہے جیسا میں نے discuss کیا تو یہاں آنکہ back dip tip اپنا bottom form کرنا چاہیے اور یہاں سے ہمیں ایک reversal دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ آپ کو wave fifth یہاں آکے final complete ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک ending diagonal کا pattern چل رہا ہے ایک channel کے اندر چل رہا ہے تو bank 50 میں بھی کل دیکھتے ہیں اگر یہاں آنے کے بعد ہمیں کوئی price action دیکھتا ہے اور یہاں سے like reversal کا کوئی ہمیں signal ملتا 50% سے تو long کیا جا سکتا ہے یا پھر کل چھوڑ کے مندے سے بھی یہاں پہ position بنایا جا سکتا ہے اچھے quality stocks دیکھ کے جہاں پہ اچھا reversal بن رہا ہوں وہاں پہ position بنا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ stock specific تو اس market میں stock ڈھوننا کافی مشکل ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو صرف blood bat ہی دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں جو follower ہے جو کافی time سے ہمارے ساتھ اس channel سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس blood bat میں آرام سے بیٹھ کے بس مجھے ہی لے رہے ہوئے کیونکہ کوئی position تو بنانے کے لیے تھا نہیں ایسا کوئی stocks strength دکھانی رہا تھا بٹ کچھ کچھ stocks سن رہے تھے بٹ ہاں کی no like no trade is also a trade اگر آپ trade نہیں کرتے تو بھی وہ trade ہے reason میں جنہوں نے بھی trade کیا انہوں نے پیسے گوایا ہی ہوگا maximum percentage جو long کے سائیڈ کا trade لے رہے ہوں گے جو short میں ہوں گے وہ تو of course پیسے بنا رہے ہوں گے جو long کے سائیڈ میں جو بھی ہوں گے وہ پیسے گوا رہے ہوں گے بٹ جس نے بھی یہاں پہ trade نہیں کیا at least آپ کا capital تو preserved ہے آپ نے کوئی trade نہیں لیا مطلب آپ کا capital آپ کے پاس ہے market کل پرسوں میں صحیح ہو جائے گی اس کے بعد آپ سے پیسے وہاں لگا سکتے ہیں تو stock کی بات کریں تو ICICI approve life ہم نے کل بھی cover کیا تھا یہ breakout نہیں آیا gap up کھولیا gap up کھولنے کے بعد immediate profit booking دیکھنے کو میرا اس کو بھی ہم long کر کے چل سکتے ہیں stop loss ہمارا intact ہوگا 557 جو target ہم نے بات کیا تھا 656 میں اس لئے کل کے stock cover کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ stocks میں نے دیکھا میں نے بھی بہت زیادہ stocks یہاں پہ screen کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ market کا sentiment ہی صحیح نہیں ہے تو جھوٹ موٹ کا کوئی فالدوں کا stock دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے infosys میں ایک اچھا pattern یہاں پہ بنتا ہوا دیکھ رہا infosys میں نے اس کا میں نے shorts ویڈیو بھی ڈالا ہوا ہے تو اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو آپ چینل کو please جا کے subscribe کریں bell icon دوانا بالکل نہ پرو لیں اس سے کیا ہے کہ آپ market سے updated رہے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں shorts کے through وہ آپ کے ساتھ share کروں اور میں ہمیشہ shorts ویڈیو کے through چاہے وہ stock ہو چاہے وہ index ہو ان سب پہ اپنے view میں share کرتا رہا ہوں میں نفٹی پہ بھی view share کیا تھا کہ نفٹی کا shorts ڈالا تھا کہ نفٹی میں ہم یہاں پہ short کر سکتے ہیں تو اگر آپ bell notification دبائیں گے تو یہ سارے notification آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ market سے updated رہیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے باقی جو stocks کے list ہوگا میں youtube چینل کے community tab میں وہ ڈالوں گا جس کے کوئی charges نہیں ہے آپ وہاں پہ جا کے وہ stocks کے list دیکھ سکتا ہے اور اپنے حساب سے پھر سکرین کر سکتے کہ کس stock میں position بنانا چاہیے تو میں فرائیڈے اور ساترڈے اور سنڈے کو کام کروں گا وہاں پہ میں جتنے بھی fnوں کے stocks ہیں میں سب کو ایک بار دیکھوں گا کہ کون اچھے demand area میں اچھے support کے آس پاس میں ہے جہاں سے ایک اچھا momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے میں short کا trade نہیں لیتا اس لئے میں short side کا کوئی بھی stock share نہیں کروں گا اگر کروں گا تو بس وہ اس لیے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس position ہے تو آپ کو profit book کر لینا چاہیے تو infosys میں ایک اچھا momentum بنتا ہوا دیکھ رہا ہے یہاں پہ آج کے market میں بھی strength کے ساتھ یہ trade کر رہا تھا اور پلس ہم نے یہی discuss کیا کہ یہاں پہ اس کے لئے 1394 اور 1370 ایک بہت اچھا support کا level ہے تو یہاں پہ اس کم چھوٹے سے stop loss سے why کر سکتے ہیں دیرے دیرے یہاں پہ دو target کل کیا گا یہاں سے last time ہمیں selling دیکھنے کو ملا تھا پلس یہ 38% کا level ہے مطلب 1478 سے لے کے 1500 تک یہ پہنا target ہوگا اس کے بعد یہاں ہمیں gap دیکھ رہا ہے اس gap کو یہ fill کرنے کی کوشش کرے گا یہ swing trading کے لیے یہ trade ہوگا سب کی میں یہ جو level بتا رہا ہوں یہ swing trading کا میں اسے positionally carry کر رہا ہوں میرے پاس already portfolio پڑھا اور میں نے lower level پہ کافی اچھا accumulate کیا میرا جو target ہے میں اسے لگ بھگ 2100 کے target کے لیے accumulate کر رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے time میں infosys مجھے 2100 کے آس پاس میں trade کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا long term view لے کے اس کو accumulate کر رہا ہوں اگر بات کریں next stock ہے تو AU bank یہ ہم نے cover کیا ہوا پہلے بھی تو یہاں پہ بھی ایک اچھا traction دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ ایک اچھا momentum آنے کے بعد ہمیں یہاں پہ correction دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کافی time سے اگر long term میں ہم اس کا chart دیکھیں مطلب کی یہاں سے دیکھیں گے یہ تو یہ short term کی counting ہے long term میں دیکھیں تو یہ stock پہلے سے ہی correction میں چل رہا ہے لگ بھگ june july سے 23rd june 23 سے یہ continuously correction میں چل رہا ہے اور جو کی یہاں پہ آپ دیکھیں A کا formation یہاں پہ B کا اور C کا formation complete ہونے کے بعد پھر price یہاں سے اوپر کو move کر رہا ہے تو یہاں پہ اس stock میں ہر dip کو buy کیا جائے گا تو یہاں پہ جو value investor ہے وہ ہمیشہ ایسے stocks کو choose کرتے ہیں اور ہمیشہ dip میں buy کرتے ہیں باقی یہ چھوٹے موٹے resistance کے level آتے رہیں گے کیونکہ چھوٹے time frame پہ بھی ایک pattern بلتا ہے تو وہاں پہ بھی 38% ہوتا 61% ہوتا ہے تو یہ سارے resistance چھوٹے موٹے time frame پہ آتے رہیں گے plus یہ 38% کا level ہے اگر اس کے اوپر closing آنی start ہوتی ہے تو ہمیں ایک اچھا momentum کھلتا ہوا دیکھ سکتا ہے 61% کے لئے میرے پہلے بھی یہ ڈسکس کر رکھا ہے تو اس کو بھی ہم long کر کے چل سکتے ہیں short term میں swing trading کیلئے 702 کا target ہوگا اور ہم positionally بات کریں تو 860 روپیز کا target مجھے آنے والے time میں یہاں پہ retest ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے so i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آہ تھانکس پر وچک keep learning and keep learning